بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عرب ممالک کو گھیرنے کے لیے اسرائیل نے نئی چال چل دی اسرائیل میں امریکہ اور چار عرب ممالک کے درمیان ایک اہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں عرب ممالک کو ایران کے جہوری پروگرام سے متعلق آگاہ کرنا اور روس سے متعلق عرب ممالک کو سخت موقف اختیار کرنے پر مجبور کرنا ہے ایران اسرائیل کا کھلا دشمن ہے عرب ممالک کے ذریعے ایرانی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اسرائیل ہر حد تک جانے کو تیار ہے جبکہ موجودہ صورتحال میں روس سے پریشان جو بائیڈن نے اسرائیل کے ذریعے عرب ممالک کو روس مخالف پولیسی اپنانے کا کہہ دیا ہے کیا عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کی چال میں آ جائیں گے بھارت کا اس کانفرنس سے کیا تعلق ہے اور اس کانفرنس کے فوراں بعد اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کیوں انڈیا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں ناظرین اکرام گزشتہ کچھ برسوں سے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اسرائیل آہستہ آہستہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے مسلمان عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملاتا جا رہا ہے اسرائیل کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے درمیان نفرت کو برقرار رکھنا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح متحد نہ ہو سکیں اب چار عرب ممالک کی ایک اہم کانفرنس اسرائیل میں منقید ہو رہی ہے جس میں شرکت کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بھی اسرائیل پہنچ چکے ہیں متحدہ عرب امرات بحرین مراکش اور مصر کے وزرائے خارجہ اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں ناظرین اکرام پہلی مرتبہ اسرائیل اتنے سارے عرب ممالک کے سینئر عدداروں کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے یہ اجلاس اسرائیل کے سہرائی خطے نگویوں میں ہو رہا ہے اور ایران سے جہوری مذاکرات اور یوکرین میں جاری جنگ پر بھی بات متوقع ہے امریکہ روس کو تنہا کرنے کی کوشش میں عرب ممالک کی حمایت چاہتا ہے مگر مشرق وستہ کے کئی ممالک روس پر سخت پبندیوں کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ انہیں اس سے کئی فوائد متاثر ہونے کا خدشہ ہے گزشتہ روز جو بائیڈن کی جانب سے بار بار ٹیلی فونک رابطوں کے باوجود سعودی عرب کے محمد بن سلمان اور یو اے ای کے محمد بن زید انہیان نے بائیڈن سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بائیڈن کی جانب سے ان عرب ممالک کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ روسی تیل کی ادم دستیابی کو پورا کرنے کے لیے تیل کی مقدار کو بڑھائیں تاکہ روس پر مزید دباؤ بڑھایا جا سکے یروشلم سے بی بی سی کے نامہ نگار یولینڈے نیل کے مطابق پہلی بار ہے کہ اسرائیل اتنی تاریخی سربراہی کانفرنس کی میز بانی کر رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے مشترکہ مفادات مجھر کے وسطہ میں امریکہ کے اتحادیوں کو ساتھ لا رہے ہیں متحدہ عرب امرات بحرین مراکش مصر اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اس اجلاس میں اسرائیلی وزیر خارجہ یائڈ لیپرڈ بھی ہوں گے اس اجلاس کے انعقاد کا موقع اہم قرار دیتے ہوئے یروشلم میں موجود ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ مشرکہ وسطہ میں تعلقات نئے خطوط پر استوار ہو رہے ہیں امریکہ کے تمام اتحادیوں میں افرہ تفری مچی ہوئی ہے بالخصوص افغانستان سے متعلق امریکی فیصلے کے بعد یہ لوگ خود کو ایک طرح سے غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں اس نکتہ نظر سے یہ اجلاس بہت اہم ہے بالخصوص اس لیے کیونکہ امریکہ بھی اس میں شامل ہے امریکی وزیر خارجہ کو ان تمام ممالک کو یقین دھیانی کرواتے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ اس اجلاس میں معاشی سرگرمیوں اور ذرائع طوانائی کے تحفظ پر بھی بات ہوگی اس اجلاس کی تذیوراتی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک طرح سے امریکہ مشرکہ وسطہ میں اپنی ساکھ ہو رہا ہے اور اس اجلاس سے لگتا ہے کہ وہ تمام ممالک کو متحد کرنا چاہ رہا ہے یہ اسرائیل کے لیے یوں اہم ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے اس خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ازادانہ تعلقات کے قیام کی کوششیں کر رہا ہے جو مسئلہ فلسطین سے بالاتا رہوں اگر اس نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو اسرائیل نے اس میں زبردست کامیابی اصل کی ہے اس اجلاس کی علامتی اہمیت یہ بھی ہے کہ نگویو شہر میں یہ ہو رہا ہے جو اسرائیل کے پہلے وزیر آزم ڈیویڈ بن گوریان کی جائے پیدائش ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل تمام مہمانوں کو ڈیویڈ بن گوریان کی یادگار پر لے جانا چاہتا ہے تاہم یہ اب تک پروگرام میں شامل نہیں ہے اس کا مقصد عرب ممالک کی بغیرتی پر مہرے تصدیق سبت کرنا ہے انہیں یہ بتانا ہے کہ تم فلسطین کے مسئلے کو بھول کر کس طرح سے اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہودی لابی کے دم چھلے بن چکے ہو ناظرین اکرام یہ اجلاس امریکہ کے لیے کیوں اہم ہے اس وقت روس یوکرین جنگ کے باعث تبانائی کے بوران کا خدشہ کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ عالمی منڈی میں تیل کی بڑتی قیمتیں وہ معاملہ ہیں جس پر مشرق وستہ کے تمام ممالک بالخصوص سعودی عرب اور دیگر اتحادی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن بھلے ہی اس وقت یوکرین اور روس کے معاملے پر بہت زیادہ بیعث ہو رہی ہے تاہم ایران کا معاملہ بھی اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے ایران اور اس سے ہونے والا جوہری معایدہ اس اجلاس میں شریک تمام ممالک کے لیے اہم ہے کیونکہ وہ اسے سیکیورٹی نکتہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جوہری معایدے پر نرم پڑھ رہا ہے مگر اسرائیلی میڈیا کی رائے ہے کہ امریکہ ان ممالک کو یقین دلائے گا کہ اتحادی اس سے پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ امریکہ ویسے بھی جوہری پروگرام کو کامیاب نہیں ہونے دے گا بنیادی طور پر ایران کو لگام دینے کے لیے اسرائیل نے ایک نئی چال عرب ممالک کے ذریعے چلنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی ایک تیر سے دو شکار کا ارادہ لیے اسرائیل ان عرب ممالک کو اسرائیل میں بلا چکا ہے ایک ایران کے مدے مقابل عربوں کو دوبارہ بھرپور قوت سے لانا تاکہ اس کے نتیجے میں اس کی توجہ اسرائیل سے ہٹ جائے اور دوسرا روس پر پریشر ان عرب ممالک کے ذریعے سے بڑھانا تاکہ روس یکرین میں جاری جنگ میں پسپائی اختیار کر لے اور امریکہ کے سامنے جھوک جائے ناظرین اکرام اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا کے لیے یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہیں خاص طور پر انڈیا کی اس سے کیا مماثلت ہے یہ کانفرنس اسرائیل اور انڈیا دونوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ روس اور یکرین کے معاملے میں اسرائیل انڈیا جیسے ہی بوران کا شکار ہے دونوں ہی ممالک کے لیے اپنا راستہ چننا مشکل ہے امریکہ کا قریبی اتحادی ہونے کے باوجود اسرائیل خود ساختہ طور پر سالس کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ روس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آج کی صورتحال کو دیکھیں تو روس کے پاس مشرق وستہ کو غیر مستحکم کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے جس طرح روس شام میں موجود رہا ہے اس کا اسرائیل پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اسرائیل اگر کھل کر یکرین معاملے میں کوئی رویہ روس کے خلاف اپناتا ہے تو یقیناً اس کا جواب شامی سرد سے حملے کی صورت میں اسرائیل کو روس کی جانب سے دیا جا سکتا ہے اسرائیل انڈیا جیسی صورتحال میں ہے مگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح امریکہ بھی ناراض نہ ہو اور وہ کچھ ایسا کر جائے کہ دونوں ممالک کے درمیان مصبت کردار ادا ہو سکے اسرائیل بظاہر امریکہ کا ہامی نظر آ رہا ہے مگر یہ مکمل طور پر روس کے بھی خلاف نہیں ہے اسرائیل اور انڈیا دونوں منافقانہ چال چلتے ہوئے کسی بھی ایک راستے کو واضح طور پر اپنانے سے ہچکچا رہے ہیں ناظرین اکرام اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ اگلے ہفتے انڈیا کا دورہ کریں گے مگر اس سے قبل تیس مارچ کو اسرائیلی وزیر دفاع بھی انڈیا جائیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور اس اجلاس میں شریک دیگر ممالک انڈیا کو اپنے وسیط اور پڑوسی ممالک میں پہلے نمبر پر شمار کرتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو گزشتہ برس اکتوبر میں جب انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جائے شنکر اسرائیل آئے تھے تو یہاں بھی ایک کوارڈ جیسا اتحاد قائم ہوا تھا یہ کہا گیا تھا کہ یہ مکمل طور پر اقتصادی نکتہ نظر سے ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بھی اس میں شرکت کی تھی متحدہ عرب امرات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زیدن نحیان بھی اس میں شریک تھے اس کوارڈ اتحاد میں امریکہ اسرائیل انڈیا اور متحدہ عرب امرات شامل ہیں اس کے بعد اقتصادی تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی انڈیا کے ان عرب امالک کے ساتھ پہلے ہی اچھے تعلقات ہیں اور اسرائیل کے بھی ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے یہ واضح ہے کہ یہ اجلاس مستقبل میں بھی انڈیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے انڈیا اور اسرائیل دونوں ہی عربوں کو اپنے معاشی جال اور بڑی معیشت کے دھوکے میں پھنسا کر اپنے مقاصد نکال سکتے ہیں